اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی دھان کی ورائیٹی 11 اکیس کے اندر شگوفوں کی دادا یہ نمبر آف ٹیلرز کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنیری کو 25 سے 35 دن کی جب ہو جائے تو اس وقت منتقل کرنا چاہیے اس کے بعد جب دھان کی فصل 12 سے 14 دن کی ہو جائے تو ہمیں ایک بیگ یوریا ساتھ میں دو کلو گرام سلفر ساتھ میں 33 فیصد والا زنگ جو ہے وہ سات کلو گرام استعمال کرنا چاہیے اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ یوریا کو بیک کھولیں اس کو ایک ٹارٹ کے اوپر بچھا لیں اور ہاتھ کو گھیلہ کر کے اس کے اوپر ہلکے ہلکے چھنٹیں ماریں اور اس کے اوپر سلفر لگائیں اور ساتھ میں زنگ پوڈر جائے یوریا کے اوپر لگا دیں اس طرح ٹارٹ کو دونوں طرف سے پکڑ کر ہلائیں سلفر اور زنگ کی یوریا کے اوپر کوٹنگ ہو جائے گی پھر اس کو ایک اکڑ کے اوپر چھٹا کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یوریا خاد کا جو لاس ہوتا ہے زمین کے اندر جڑوں سے نیچے چلی جاتی ہے یا ہوا میں نیٹروجن گیس مان کر اڑ جاتی ہے اس طرح کا لاس کم سے کم ہوگا کیونکہ یوریا کے اوپر اگر سلفر کی کوٹنگ ہوئی ہوئی ہو تو یوریا خاد آہستہ آہستہ ریلیز ہوتی ہے اور پودے کو دیر تک ملتی رہتی ہے ایک اور اتیات یہ رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم یوریا خاد کا چھٹا کریں تو پانی کم سے کم کھیت کے اندر کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ اگر کھیت کے اندر پانی زیادہ مقدار میں کھڑا ہوگا تو اس کا نقصان یہ ہوگا یوریا خاد پانی محال ہو کر جڑ کے ایریے سے نیچے چلی جائے گی کیونکہ اس ٹیٹی کے اوپر پودے کی جڑے چھوٹی ہوتی ہیں اس طرح وہ زیادہ نیچے سے خوراک جذب نہیں کر سکتی اور ہماری قیمتی خاد جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اس طرح اگر ہم دس سے بارہ دن کی دھان کی فصل کو یوریا زنک اور سلفر ملا کر چھٹا کر دیتے ہیں تو اسے ہمارے پیدواری شکوفیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور دوسری خاد کی جو ڈوز ہے ایک بوری یوریا بتی سے چونتی دن کی جب فصل ہوتی اس وقت لگا دیتے ہیں تو ہمارے دھان کی فصل کے اندر زیادہ زیادہ شکوفیں پیدا ہوں گے اگر شکوفیں زیادہ پیدا ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر آف ٹیلر زیادہ ہوں گے اگر ٹیلر زیادہ ہوں گے تو دھان پر مجرے زیادہ نکلیں گی اگر مجرے زیادہ نکلیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آخر میں اچھی پیدا بار حاصل ہو رہی ہوگی امید ہے کہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ پسند آئی تو میرے چینل سونی دھرتی کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ